نواز شریف کے بعد اگلا وزیر اعظم کون ہوگا فیصلہ صرف نیا محمد نواز شریف ہی کریں گے مسلم لیگ نون کی عالی قیادت نے تمام فیصلوں کا اختیار نواز شریف کو دے دیا وید رسمی مشاورتی جلاس میں شرقہ کا نواز شریف کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار آج ہونے والے پارلیمانی پارٹی کے جلاس میں ارکان کو فیصلوں پر اعتماد مل لیا جائے گا تحریک انصاف بھی آج بزارت عظمہ کا امید بار تلاش کرے گی عمران خان کی سربراہی میں پارلیمانی پارٹی کا اشلاس ہوگا اینے ایک سو بیس سے میدان میں کس کو اتارا جائے مختلف ناموں پر غور کیا جائے پی ٹی آئی نے کلپریٹ گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں بھی شروع کر دی سپریم کورٹ کے فیصلے نے طاقتور اور کمزور کو ایک ہی صرف میں کھڑا کر دیا ہم جمہوریت کو لپیٹنا نہیں چاہتے اتفاق ہو گیا کہ جمہوریت ہی ہر مسئلے کا حل ہے اوپوزیشن اجلاس میں واضح پیغام دیا کہ ہم جمہوریت مخالف نہیں شاہ محمود قریشی کا تقریب سے خطاب این پی نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر اعتماد کا اظہار کر دیا اسپنگیار ولی کہتے ہیں خدا کرے ہمارے تحافظات غلط ہو جمہوریت کو ڈی رینڈ نہیں ہونے دیں گے پارلیمنٹ کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہی رہنے دیں آج نواز شریف گئے کل حکومت جائے گی پارلیمنٹ کے ہر رکن کو صادق اور امین ہونا چاہیے سی پیک کا بھارت کے علاوہ کوئی دشمن نہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی میڈیا سے گفتگو دواز شریف کی لاہلی کے خلاف مختلف شہروں میں لیگی کارکنان سرکو پر نکل آئے ٹائر نظر آتش کر کے شاراہ بلوک کر دیں فیصلے پر اپوزیشن کے کارکنان کا جشن مٹھائیہ تقسیم گول کی تھا پر رکس اسلام آباد کی مقامی عدالت میں چودری شگر ملز ریکار ٹیمپرنگ کیس کی سماک ایف آئی اے کی زفر حجازی کے مزید جسمانی ریمانٹ کی استعدام استرد عدالت نے اسی سی پی کے چیئرمن کو جنیشن ریمانٹ پر بھیج دیا لہور کی ختیجہ کو ایک سال بعد انصاف مل ہی گیا مقامی عدالت نے ختیجہ کو چاکو کے بار سے چھلنی کرنے والے شاہ حسین کو سات سال قیر کی سزا سنا دی عدالتی فیصلے کے بعد ملزم کمرہ عدالت سے گرفتار ختیجہ احمد لیویڈیا کی مشکور بلوچستان میں کرپشن کا ایک اور سکینڈل سامنے آ گیا ریونیو افسران نے تین کروڑ مالیت کی ارازی خرید کر سرکاری ریکارڈ میں ارتالیس کروڑ کی ظاہر کر دی تحصیل دار اور پٹواری سمیت چار ملزمان گرفتار تین روزہ ریمانٹ پر نیپ کے حوالے پنجگور میں پاک ایران سرط کے قریب بارودی مواد کے تھماکے میں چار افراد جامباک اور پانچ زخمی ہو گئے سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا تھر کے سہرہ میں چھائے کالے بادل برس پڑے عمر کوٹ اور دیگر جلدواناؤں میں موصلہ دار بارش سے موسم پھردوار ہو گیا موسیقی